بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نام اس اصد یاکوب اور ایکچولی تیسٹ جو ہے وہ کنڈک ہوتا ہے یہاں پہ لاہور میں تو آج میرے کچھ سٹوڈنٹس ہیں جو آئیلز کے ٹیسٹ میں اپیر ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے میسج کیا اور بتایا ہے کہ آج کے ٹیسٹ میں یہ یہ چیزیں آئیں ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں تو مطلب آج سیرڈے کو جو ٹیسٹ ہوا ہے جولائے میں اس میں جو چیزیں آئیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوں تھا کہ آپ کو اپنی پرپریشن کے بارے میں اندازہ ہو جائے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آج کا جو جنرل ٹریننگ ٹیسٹ ہے اس میں لسننگ کے ٹیسٹ میں میپ نہیں آیا کچھ لوگوں کو میپ مشکل لگتا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میپ نہیں آیا فلو چارٹ بھی نہیں آیا فلو چارٹ ہوتے ہیں نا سٹیپ وان سٹیپ ٹو سٹیپ ٹری سٹیپ فورٹ فلو چارٹ بھی نہیں آیا اور ریلیٹیبلی ایزئر ٹیسٹ تھا لسننگ کا جو لاہور میں کنڈکٹ ہوا ہے بریٹش کانسل کی طرف سے اور اے ایو کی طرف سے اور یہی ٹیسٹ جہاں جہاں پہ بھی سیٹیٹیز میں ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا ہوگا آلموسٹ سیم ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد انہوں نے مجھے ریڈنگ کا بتایا ہے کہ ریڈنگ میں میچنگ ہیڈنگس بیچنگ ہیڈنگس تو تقیبن ہر ٹیسٹ میں ہی آتا ہے اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے پرپیئر کر لیں اور اس کے بعد یہ بھی یہ شور شورٹ قویسٹن ہیں جو آنے ہی آنے ہیں اور پھر اس نے بتایا ہے کہ ایک ہے لسٹ آف آپشنز ٹو سیلیکٹ چوئیسز اب یہ ساتھ بٹھ ہیں میری سٹوڈنٹ جنہوں نے آج آئیلز کا پیپر دیا ہے تو کنہوں نے شیئر کیا ہے لسٹ آف آپشنز ٹو سیلیکٹ چوئیسز اور لاسٹ سیکشن جو تھا وہ لافٹر کا ایک ٹاپک ہے اس پہ تھا اب دیکھ لیں اگر کہیں لافٹر پہ ٹاپک ہے آئیلز کا تو وہ آ چکا ہے اور ابھی وہ آج بھی آیا ہے رائٹ لافٹر پہ اچھا جی رائٹنگ ٹاسک ون کیونکہ ساتھ بٹھ جو ہیں وہ ایکیڈیمک کے نہیں بلکہ جنرل آئیلز کے سٹوڈنٹ ہیں تو انہوں نے جو بھی ٹیسٹ دیا ہے تو رائٹنگ ٹاسک ون ان کو آیا ہے لیٹر رائٹنگ اب جب دیکھ لیں آپ کو آئیٹیا ہو جائے گا کہ کس قسم کے لیٹر آتی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ ہسٹورک بیلڈنگ اس گئنگ ٹو بی پولڈ ڈاؤن یعنی ایک ہسٹورک بیلڈنگ ہے اس کو وہ گرانے لگے ہیں بائی اور سٹی کاؤنسل سٹی کاؤنسل کی طرف سے آپ اس خبر سے ناخوش ہیں تو آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے سٹی کاؤنسل کو ان کو بتانا ہے کہ یہ بیلڈنگ کیوں ایمپورٹنٹ ہے اس بیلڈنگ کے بارے میں اور اس کو نہ گرائیں اور یہ ساری آپ نے ان کو چیزیں بتانی ہے اور یہ فارمل لیٹر ہے پھر انہوں نے اچھی بات ہے انہوں نے لکھ لیا اور لکھ کے مجھے ویٹس ایپ کا میسیج کر دیا پھر انہوں نے لکھا ہے یہ تو ہو گیا اس کے پر ٹاسک ٹو میں جو ایسے آیا ہے جینرل ٹریننگ کا آج کا میں بتا رہا ہوں اور یہ آپ آج ویڈیو کی ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ موڈرن ٹیکنالوجی کی اس سے سوشیبل بہیویر بڑھ گیا ہے دوسرے لوگوں کی رائے ہے کہ اس سے جو سوشل بہیویر ہے وہ کم ہو گیا ہے اب یہ آپ کا ڈسکشن ایسے ہے جس میں آپ نے دونوں ویوز کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور کنکلویشن میں جا کے آپ نے اپنا اپینین جو ہے وہ دینا ہوتا ہے تو لیٹر جو تھا رائٹنگ ٹاسک میں وہ فارمل تھا اور اس کے بعد جو آپ کا ایسے ہے وہ بیسیکلی ڈسکشن ایسے تھا تو یہ چیزیں نا ذہن میں رکھیں باز کتھ پتہ ہے کیا ہوتا ہے جو پچھلے پیپر میں چیزیں آئی ہوتی ہیں اس سے ملتی جنتی اگلے پیپر میں آ جاتی ہیں تو میں نے ابھی بیٹھا ہوتا ریلیکس کھانا کھا کے تو میں نے کہا چلیں یہ چیزیں مجھے ابھی ساتھ بٹنے میسیج کر کے بتائیں تھی تو میں نے سوچا یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہوں اللہ کرے کہ آپ کا بھی اچھا ٹیسٹ ہو اچھا بیٹ سکور آئے اور پھر آپ بھی اسی طرح کا میسیج میرے ساتھ شیئر کریں کہ آج میرا ٹیسٹ تھا اور اس ٹیسٹ میں یہ یہ آیا اور ایسے ایسے ہوا اور آپ کا بھی آسان ٹیسٹ آئے تو اوور آل ساتھ بتا رہے تھے کہ کمپیرٹیبلی سر آسان تھا ٹیسٹ باز کاتھ ہوتا ہے نا مشکل آ جاتا ہے ٹیسٹ تو کمپیرٹیبلی وہ بتا رہے تھے کہ یہ آسان ٹیسٹ تھا تینکیو ویری مچ اور میں ایک فر پھر ساتھ بٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ ساری انفرمیشن بتائی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تو جو بھی چیز میں سمجھتا ہوں اچھی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے وہ میں آپ کے ساتھ امیجیٹلی شیئر کر دیتا ہوں تینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ